موسیقی بامی احتلافات ہتم کرتے ہوئے مل کر اپنے پیروں تلے نہ روند سکے جو قوم سیاستدانوں کے چنگل سے نکل کر ان انسان نمہ گدوں کو ان کی اوقات یاد نہ دلا سکے جو قوم اپنے حق کے لیے نہ لڑ سکے جو قوم حق اور سچ کی پہچان نہ کر سکے جو قوم اپنے حقوق کے تحفظ کی بجائے لینڈ کروزر مافیا جاگیدار وڈیرے قبضہ مافیا اور معاشا کے قاتلوں کے پیچھے دم ہلانے کی عادی بن جائے جو قوم سیاسی پارٹیوں کے گیدروں کی جی حضوری کی عادی بن جائے جو قوم اپنا مستقبل سنوارنے کی خاطر اپنا آج قربان کرنے کی بجائے سڑکوں نالیوں کی سیاست کے پیچھے زندہ باد مردہ باد کی عادی بن جائے جو قوم مہنگائی کی وجہ سے گھروں کے چولے بجنے اور بھوک افلاس کے باعث سسکتے ہوئے بچوں کو دیکھ کر بھی ان کے لیے میدان میں نکلنے کی بجائے خود کو وڈیرہ شاہی کے قدموں کی خاک کے برابر تصور کر کے فخر محسوس کرے تو پھر قرآن کا فیصلہ ہے کہ بے شک اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے تو پھر کیا ہوگا صرف عذاب الہی اور ہمیں اس کا انتظار کرنا ہوگا آج قرآن پا کا حوالہ دینا اس لیے بھی ضروری سمجھا کہ ملک موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے بھی اگر پاکستانی حجوم نمہ قوم نہ جاگی تو پھر جہان تو مٹ جاؤ گے اے پاکستان والو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے جہاں بیروزگاری میں خطرناک حد تک اضافہ ہوتا جا رہا ہے گھروں میں نوبت فاکو تک پہنچ چکی ہے غریب متوسط طبقے کی کمر ٹوٹ چکی ہے غربت کے باعث خودکشیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کئی غریب والدین اولاد کو بیچنے کے درپے ہیں تو ایسے میں اس قوم نمہ حجوم کا ابھی تک چھپ رہنا کسی بڑے عذاب کو دعوت دینے کے سوا کچھ نہیں اپنے اوپر یہ دبا کے جیسی قوم ویسا حکمران لگوانے کی بجائے یہ کام کیوں نہیں کرتے کہ ظالم اور جابر کے سامنے کلمہ حق بلند کر سکو تاکہ آنے والی نسلیں تمہیں غلام ابن غلام کہنے کی بجائے اور گالیاں دینے کی بجائے تمہیں عبرت کے نشان کے طور پر دیکھنے اور پڑھنے کی بجائے تم پر فخر محسوس کرے اور کردار کا غازی تصور کرے اور دنیا کو بتا سکے کہ ہمارے اباوجداد نے ظالم کے سامنے کلمہ حق بلند کر کے اپنی جان جان آفرین کے سپرد کر دی پاکستان کی پچتر سالہ تاریخ آج مسخ ہو چکی ہے پاکستان کا آئین آج ہتم ہو چکا ہے پاکستان کا قانون آج پینو تلے رون دیا گیا ہے حکومت میں کوئی بھی ہو وہ آج محض ایک ٹیشو پے پر بن کر رہ گیا ہے نواز شریف کی حکومت ہو یا زرداری کی عمران حان کی حکومت ہو یا شہباز شریف کی اس کو چلانے والے کون ہیں کہاں سے آئے ہیں نگران حکومت کو کس نے پی ڈی ایم کی پالسیوں پر چلنے کا حکم دیا یہ بات اب سمجھ سے بالاتر نہیں بلکہ ملک کا حرضی شعور جان چکا ہے یہود و نصارہ کی مشابت رکھتی یہ پاکستانی سیاست آج ملک کو اس نحج تک لے آئی ہے کہ سیونک لگی یہ شہتیر تو ایسے لگتا ہے جیسے صرف اب ایک دکے کی مار ہے اور پوری کی پوری بلڈنگ ملیا میٹ ہو جائے گی بجلی کے بلوں میں منبانے ریٹ منبانے ٹیکس پٹرولیم مسنوات میں آئے روز منبانے اضافے اشیاء ہردو نوش کی قیمتوں میں منبانے اضافے گویا ہم کسی جنگل میں رہ رہے ہیں یا پھر واقعی بیڑ بکریاں بن چکے ہیں اور ہمارے ضمیر اس قدر مردہ ہو چکے ہیں کہ ہم بولنے کے قابل بھی نہیں رہے اللہ کا واسطہ ہے کہ نکلو اپنے حق کی ہاتر اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کی ہاتر اور حساب لو اس ظلم اور ناانصافی کا وگرنا رب کعبہ کی قسم اسے کن فیقون کہتے ہوئے ذرا بھی دیر نہ لگے گی